مہترم سامین حفظ روزہ جرار اخبار کے سفر نمبر دو سے کالم پیغام سماعت فرمائے تحریر علیہ سامد عنوان جورو جبر کی تصویر اہل کشمیر کشمیر میں ظلم کی جو آندھی چلی ہے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی دنیا میں جورو جبر کے سلسلے جابر اور ظالم ڈھاتا آیا ہے یہ زندگی کا ایک علمناک پہلو ہے ہم یہ امید کریں کہ اس کہہر سے مظلوموں کو سک کا سانس آ جائے تو یہ بات ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے مگر حقیقت میں ایسا ممکن نظر نہیں آتا کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے کشمیریوں پر جو عرصہ حیات تنگ کرنے کا حال یا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا دوسرا بس زاری ہے اور اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی مظلومین کے لیے پرسوز جذبات رکھنے والے کرتے رہیں گے اور وہ ان حالات سے رنجیدہ خاطر تو ہو سکتے ہیں مگر ان سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے ایسے مکتوش حالات کا حساس دے رکھنے والوں کو سامنا رہتا ہے پھر انہی ستم کی آنٹھیوں میں اہل درد اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کشمیر کا معاملہ تو ہر طرح سے بھیانک اور درد بھرا ہے جہاں دور کا ظالم اپنے ظلم سے تکتہ بھی نہیں مگر آفرین ہے انہتے کشمیریوں پر جن کے عظم و حوصلے میں ذرا برابر لگزش نہیں آئی یوں تو کشمیریوں کے دل میں پاکستان سے محبت اور پیار ہفتے کے ساتوں دن مہینے کے تیس دن اور سال کے تین سو پینسر دن رہتا ہے مگر جب کوئی خاص دن ہو جس کا تعلق پاکستان کے قیام کے ساتھ ہو تب پاکستانیت ان کشمیریوں کے دل میں ایک نئے ولولے اور جذبے سے جاگ اڑتی ہے کشمیری پاکستان زندہ باد اور تیری جان میری جان پاکستان پاکستان کنارے جلوس کی شکل میں لگاتے ہیں ساتھ ساتھ بھارت سے ازادی کے آوازیں اڑتے ہیں جو کشمیر کی وادیوں سے اڑتے ہوئے بھارت کے ایوانوں تک پہنچتے ہیں جس سے ظالم اور قابض بھارت کے دل میں وہ بحشت تاری ہوتی ہے جس سے بھارتی نیتاؤں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کا ان تفاظہ اب برسوں پر محیط ہونے جا رہا ہے جو برحان وانی کی شہدت سے شروع ہوا جس طرح ظلم کے اس پہرے میں کشمیریوں کا احتجاج جاری ہے وہ بھارتی فوج کی ہر گولی اور وار کو اپنے سینے پر سہ رہی ہیں پیاروں کے لاشے گرنے پر بھی تھکتے نہیں ہیں اس سلسلے میں نہ صرف ان کے جوان قربانی دے رہی ہیں بلکہ بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں کشمیری اپنے جوانوں بچوں بوڑوں اور خواتین کی قربانیاں دے رہی ہیں مگر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو قبول کرنے سے انکاری ہیں پاکستان سے محبت کا یہ عالم ہے کہ شہید ہونے والے جوانوں کو کشمیری پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے سپردخواہ کرتے ہیں ہر شہید ہونے والے جوان اور شخص کی شہادت پر کشمیر میں کرفیو اور پبندیوں کا ایک علم گزیدہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو اہل کشمیر کی زندگی مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے دیگر پبندیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے کرفیو اور مسلسل ہرطال سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا شہروں میں کشیدگی مزید بڑھ گئی کشمیری قوم پر ایسے مظالم ڈھائے گئے جن کی تاریخ کشمیر میں بھی کہیں مثال نہیں ملتی کشمیر میڈیا سروز کے مطابق قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی میں جولائی کے ماہ میں اکتیس نہتے کشمیریوں کو شہید کیا جبکہ بھارتی فوج کی سربیت سے تین سو دس کشمیری شدید زخمی ہوئے کشمیری نوجوانوں کی شہادت پر احتجاج کرنے والے شہریوں پر بھارتی فوج کی جانب سے پیلٹ گنوں آنسو گیز شیلنگ اور لاتھی چارج کا استعمال کیا گیا جس کے زد میں آ کر تین سو دس افراد زخمی ہوئے جن میں بڑی تداد خواتین اور بچوں کی ہے کشمیر میڈیا سروز کے مطابق بھارتی فوج نے جولائی میں حریت رہنماؤں سمیت ایک سو انتر افراد کو گرفتار کیا اور محاصروں کے دوران چیاریس گھروں کو تباہ کیا خیار رہی کہ گزشتہ ماں کے آغاز میں دخترانے ملت کی شہر پسن محترم آسیان درابی کو سیرین اگر جیل سے نئی دلی کی تہار جیل منتقل کیا گیا بھارت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے لاکھوں کشمیریوں کو بھارتی دہشت کردوں نے اسی طرح بغیر کسی وجہ کے گھروں سے اٹھایا اور کئی سالوں کے بعد آج بھی ان کے اپنے گھروں کو واپسے نہیں ہوئی بھارتی ایجنسی نیا نے اس سے قبل کئی تاجر طلبہ ڈاکٹر اور پڑھے لکھے ایسے افراد مقبوضہ کشمیر سے گرفتار کیے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ازادی کے تحریک چلا سکتے تھے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر عجید ڈودل کشمیریوں کی نسل کشی کا منصوبہ چلا رہے ہیں اجید ڈودل سے بڑا دہشتگرد نیرندر مودی وزیر آزم جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے پہلے ہی رنگے ہیں مودی نے اجید ڈودل کو مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ انسانوں کا خون بہانے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اجید ڈودل کے اس خوفناک منصوبے کو بھارتی ایجنسی نائیے کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے ہفتوں پہلے کئی حریت رہنماؤں کو گرفتار کر کے بھارت لے جایا گیا تھا جن پر غیر قانونی حد کنڈے استعمال کرتے ہوئے تحریک ازادی کے لیے ذرا بھر بھی کام کرنے والے ہر فرد کا پتہ لگا کر یا تو اسے جھوٹا مقابلہ بنا کر شہید کر دیا جاتا ہے یا اس کا مقدر بھارتی بدنام ٹارچر سیل بن رہی ہیں کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردات کے مطابق استصواب رائے کا حق دینا بھارت کا فرض ہے اور اقوام متحدہ کی اولین ذمہ داری بھی کشمیر جل رہا ہے اور آرمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے آخر کب تک انسانی حقوق کی آرمی تنظیموں کے ٹھیکے دار چھپ رہیں گے کشمیری شہدہ کا خون ضرور رنگ لائے گا جلد مقوضہ کشمیر میں ازادی کا سورج تلو ہوگا اقوام متحدہ کشمیریوں کو بھارت کے ریاستی ظلم و جبر سے نجات دلائے اور مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے بھارت مقوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے بھارت اس سے قبل کشمیریوں کو ترقی اور روزگار جیسا لارج بھی دے چکا ہے اس نے کشمیریوں کو ساتھ ملانے کے لیے ہر جتن کیا مگر ان کو صرف آزادی چاہیے کشمیری بھوک پیاس تو کار سکتے ہیں مگر بھارت کے تسلط میں زندگی کا سانس لینا گوارہ نہیں بھارت ان کو تمام ترسول یا زندگی دے بھی دے تو وہ زندگی غلامی کے سائے میں گوارہ نہیں کریں گے اب تک یہی کچھ ثابت ہوا ہے اب شاید وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ بھارت کے لیے کشمیریوں کو زیادہ دیر تک غلام بنا کر رکھنا ممکن نہیں اس میں مزید تحردک اور تیزی کے ضرورت ہے پاکستان کو کشمیریوں کی پشت پناہی جاری رکھنا چاہیے بھارت کی کشمیر پر موجودہ گریفت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے اسے مکمل چھڑانے تک اپنا کردار جاری رکھنا چاہیے